ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے all notification کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ آپ دیکھ پائیں ہمارے سارے ویڈیوز سب سے پہلے سانسد بنتے ہی ابھی نیتا روی کشن کا بڑا بیان گورکپور کو دینا چاہتے ہیں خاص طوفہ اور دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے جانیں گے اگلی خبر کے بارے میں جس کے انسار بھارتیہ سیما میں گھسا پاکستانی ویمان بھارتیہ ویمان نے گھیر کر جائپور میں کرائی لینڈنگ تو چلیے جانتے ہیں پہلی خبر کے بارے میں دوستو لوگ سبا چناؤ 2019 میں گورکپور سے چنے گئے بھاچپا سانسد لوگ پریے بھوچپوری ابھی نیتا روی کشن نے شکروعار کو کہا کہ وہ اپنے سنسدی اچھیتر میں ایک فلم سٹی بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ایدراباد میں راموجی فلم سٹی کی ترچ پر وہ یوپی میں یوان کو آگے بڑھانے کے لیے گورکپور میں ایک فلم سٹی بنانا چاہتے ہیں اس سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو فلمی دنیا میں کریئر بنانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں پروی کشن نے کہا کہ وہ بھوچپوری بھاشا اور سنسکرتی کے پرتی سرکشہ ایوم سرنکشن کے لیے پرتی بد ہیں میں یوپی کے سی ایم یوگی آدھت نات کے نیترتو کو اتر پردیش کے شرشت شہروں میں شمار کرنا چاہتا ہوں میں نے گورکپور میں فلم سٹی بنانے کے لیے کڑی محنت شروع کر دی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کے بارے میں جس کے انوسار بھارتیہ سیما میں گھسا پاکستانی ویمان دوستو بھارتیہ سیما میں شکروار کو گلت راستے سے گھسے ایک ویدیشی ویمان کو بھارتیہ وائیو سینا کے ائر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسپٹ کر لیا اور ترنت ایکشن لیتے ہوئے اس ویمان کو جیپور میں لینڈ کروایا گیا فلال پلین کے پائلٹ سے پوچھتاج کی جا رہی ہے بھارتیہ وائیو سینا کے بیان میں کہا گیا کہ اس ویمان کی پہچان جورجیا کے ویمان کے روپ میں ہوئی ہے جو بھارتیہ ہوائی چھتر میں داخل ہونے کے باوجود اپنی پہچان ظاہر نہیں کر رہا تھا بھارتیہ وائیو سینا کے مطابق ایک اگیات ویمان اتری کجرات میں دوپہر ساواتین پر داخل ہوا ویمان نے صحیح طریقے سے ائر ٹریفک راستے کا استعمال نہیں کیا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور آپ کا اس بارے میں کیا ویچار ہے یہ ہمیں نیچے دیئے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں ساتھی اس ویڈیو کو لائک کریں جس سے ہمیں اور ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویشن ملے گا